مدی پردیش کی حردہ ظلے میں پٹاخے کے غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے کے بعد کانگریس نے جارہانہ موقف اختیار کیا ہے اور حردہ کے کانگریس کے ایملے آر کے دو میں بم کا ہار پہن کر اسمبلی پہنچے حردہ کے مگردہ روڈ کے خریب واقعے بیرہ گڑھ میں پٹاخے کے فیکٹری میں کئی دھماکے ہوئے جس کے بعد آگ لگئی اس حادثے میں تقریباً پچاس مکانات کو نقصان پہنچا ہے گیار افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ہیں حردہ کے ایملے نے ستلی بموں کے ہار پہن کر اسمبلی کے احاتے میں پہنچ کر انتظامیہ کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا انہیں اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ایملے کا الزام ہے کہ پٹاخا فیکٹری میں دھماکے میں ہماری لوگ مارے گئے ہیں اور یہ سب انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجل نے تلنگانہ کی گزشتہ حکومت یعنی جیار اس پر ریاست کو خرزدار بنانے کا الزام آئیت کیا انہوں نے تلنگانہ اسمبلی میں مشتری کا جلاسہ خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حکومت کی ناکامیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا گورنر نے کہا ہے کہ پہلے کی حکومت کو عوام نے ایک خوشحال ریاست دی تھی لیکن اس نے اسے خرض میں دوبا دیا اور موجودہ حکومت کے حوالے کر دیا قابل زکر ہے کہ تلنگانہ قائم ہونے کے بعد تیار اس نے ریاست میں حکومت کی اور گزشتہ سال کانگریس نے زبردست اکثریت حاصل کر تیار اس کو اختدار سے باہر کا راستہ دکھایا اب ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے اور گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجل نے بجٹ اجلاس کے پہلے دن مخنانہ کے مشتری کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت مالیاتی دسپلین اور شفافیت بحال کرنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسمبلی کے گزشتہ اجلاس کے دوران جاری مالیات سے متعلق وائد پیپر نے اس نا اہل اور لاپروہ ترخی کا انتشاف کیا ہے جس میں گزشتہ حکومت نے عوام کے پیسوں کا مینجمنٹ کیا تھا بی جے پی حکومت کے خلاف بلیک پیپر جاری کرتے ہوئے کانگریس کے فامیس صدر ملکہ جن کھڑگے نے بی جے پی اور وزیراعظم نرندر موڈی پر شدید حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کچھ بولتا ہے اسے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے بھی فون پر گالیاں دی گئیں جن کی شکایت میں نے پولیس میں درج کرا دی ہے یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں لیکن نہ تو کانگریس پارٹی ان سے ڈرے گی اور نہ ہی میں ڈرنے والا ہوں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملکہ جن کھڑگے نے کہا ہے کہ میں نے موڈی کے بھاشن پر جواب دیا تو مجھے چار پانچ کال آئیں اور گندی گندی گالیاں دی گئیں میں نے اس کی شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کرائی اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے آخر یہ سب کیوں آپ آئیے اور بحث کیجئے اپنی بحث پر لوگوں کو مطمئن کیجئے لوگوں کو ہمارے پیچھے لگا کر ہم کو درا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس کمزور ہونے والی نہیں ہے اور میں بھی نہیں ہونے والا ہوں سری نگر کے شالہ قدل علاقے میں مشتبہ ملی ٹینٹوں کے حملے میں شدید زخمی ہونے والا غیر مقامی شہری جمعیرات کی صبح یہاں ایک ہسپتال میں دم توڑ گیا اور اس طرح اس حملے کی نتیجے میں ہلاکتوں کی دیداد دو ہو گئی بتا دیں کہ سری نگر کے شالہ قدل علاقے میں شاہ مشتبہ ملی ٹینٹوں نے پنجاب کے امرت سر سے تعلق رکھنے والے دو شہریوں امرت پال سنگھ اور روحی تماشی پر نزدیکی سے گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں امرت پال سنگھ کی بڑھ سر موقع موت ہو گئی جبکہ روحی تماشی شدید زخمی ہو گیا جس کو علاج وہ مالجی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا سرکاری زرائے نے بتایا کہ حملے میں شدید زخمی ہونے والا روحی تماشی والد پریم ماشی بھی جمعیرات کی صبح یہاں شہر کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورے میں زخموں کی تاب نالا کر دم توڑ گیا حکومت ہند جلدی مینمار کے ساتھ جاری فری مومنٹ رجیم ایف ایم آر کو رد کرنے کا اعلان کر سکتی ہے سلسلے میں وزارت داخلہ نے سپارش کر دی ہے جس سے متعلق مرکزی وزارت داخلہ امید شان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری دی امید شان نے سوشل میڈیا پوسٹ ملکہ کے مرکزی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے ہندوستان اور مینمار کے درمیان فری مومنٹ رجیم کو ختم کر دیا جائے تاکہ ملک کی داخلی سیکیورٹی یقینی ہو اور ہندوستان کے مینمار سے ملحق شمال مشرق ریاست میں آبادی میں ہو رہی تبدیلیوں بھی خوابوں میں رکھا جائے اپنے پوسٹ میں امید شان نے یہ بھی لکھا کہ وزارت خارجہ فری مومنٹ رجیم کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر عمل کر رہا لیکن وزارت داخلہ نے اسے پوری ختم کرنے کے سفارش کی ہے یعنی جلدی حکومت ہند کی طرف سے اس بارے میں اعلان کیا جا سکتا ہے ایسا ہوا تو پھر سرحدی علاقہ میں ایک طرف سے دوسری طرف بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے آمد ورف پر پابند بھی لگ جائے گی پاکستان میں نئی حکومت کے لیے آج ووٹنگ ہوئی پڑوسے ملک میں عام انتخابات کی پولنگ کے دووران پورے ملک میں موبائل سرویس معتل کر دی گئی تھی کئی علاقہ میں موبائل انجنیٹ بھی بند کر دیا گیا الیکشن والے دن ایسی پابندیوں پر عمران خان سمیت اپوزشن جماعت ناراض ہیں اپوزشن نے اسے ڈیجیٹل سنسرشپ قرار کیا دریسنا پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے جیل سے اپنے حق رہدہی کا استعمال کیا خیال رہے کہ پاکستان میں قومی اسمیل اور صوبائی انتخابات کے لیے ایک ساتھ ووٹنگ گر رہی اور ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوئی تھی جو شام ساڑھے پانچ بجے تک چالی رہی رات گئے تک نتائج سامنے آ سکتے ہیں الیکشن کمیشن نو فروری کو نتائج کا بزابطہ اعلان کر سکتا ہے پاکستانی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق دیجیٹل سنسرشپ کے معاملے پر پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی عمل آزدانہ اور منصفانہ ہوگا انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز کو بلوک کرنا یا اجازت دینا الیکشن کمیشن کے دائرے خطیار سے باہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نظام انٹرنیٹ پر مناصل نہیں ہے اس سے ہماری تیاریوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انڈیا نیشنل کانگریس نے جمعیراد کو موڈی حکومت کے خلاف بلیک پیپر جاری کرتے وقت بے روزگاری سمیت کئی اہم مسائل اٹھائے پارٹی نے اس پیپر کو دس سال انیائے کال یعنی کہ نائنصافی کے دس سال کے نام سے جاری کیا اس موقع پر پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکہ جن کھڑکے نے کہا ہے کہ موڈی حکومت بے روزگاری کے مسئلے پر نہیں بولتی وزیراعظم موڈی صرف آزادی سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ڈی جے پی پر کانگریس کی منتقب حکومتوں کو گرانے کا بھی الزام آئیت کیا انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی وہ یعنی کہ پی ایم موڈی پارلیمنٹ میں اپنی خیالات پیش کرتے ہیں تو بار بار اپنی ناکامیابیوں کی بات کرتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپاتے ہیں اور جب ہم ان کی ناکامیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کی حکومت کے خلاف بلیک پیپ پر جاری کیا جائے اور عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے زمین ایکوزیشن کے خلاف گریٹر نویڈا میں دھنے پر بیٹھے کسانوں نے اپنا احتجاج تیز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب کوچ کرنے کا اعلان کیا گزشتہ کل انہوں نے مہا پنچائت میں پارلیمنٹ کے گھراؤں کا فیصلہ کیا تھا کسانوں کے اس فیصلے کے پیشنیزر پولیس بھی الارٹ ہوئی اور کسانوں کو پارلیمنٹ کے جانے پر جانے سے روکنے کے لیے پورے ظلے میں دفعہ ایک سو چموالیس نافذ کا دیا گیا اطلاع کے مطابق کسانوں کی مہا پنچائت کی مختلف کسان تنظیموں اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی حمایت کی اپنے احتجاج کی کامیابی کے لیے کسانوں نے ہر گاؤں میں عوامی رابطہ مہم بھی چلائی تھی اپنے مطالبات کے لیے کسی اور کئی دنوں سے گریٹر ارنائیڈ آتھارٹی کے باہر احتجاج کر رہے تھے پارلیمنٹ کے جانب سے کوچ میں کئی دیہاتوں کے سینکھڑوں کسانوں کی شرکت متوقع ہے محکمی پولیس اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسانوں کو آگے نہ بڑھنے کیا جائے کسانوں کے احتجاج کے وجہ سے دہلی جانے والی سڑکوں پر زبردست ٹرافک جیم ہو گیا ریزر بینک آف انڈیا کی مونٹری پولیسی کمیٹی نے مسلسل چھٹوی بار پولیسی ریپوریٹ کو چھ اشاریہ پانچ پیسد پر برقرار رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوم لون پرسنل لون اور دیگر طرح کے لون لینے والے سارفین جو ای ایم آئی ادا کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی دو ماہی مونٹری پولیسی کے جائزے کا اعلان کرتے ہوئی آر بی آئی کی گورنر شکتی کاندانس نے کہا ہے کہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ملک کی معیشت مضبوط ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف معاشی ترقی ہو رہی تو دوسری طرف مہنگائی میں کمی آئی ہے مونٹری پولیسی کمیٹی ایم پی ایسی نے مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنی اور معاشی نمو کو بڑھانی کے لیے مناسب مواقف سے دستبرداری کا اپنا مواقف برقرار رکھا انہوں نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی کی رفتہ تیز ہو رہی اور یہ بیشتر تجزیہ کاروں کی اندازوں سے آگے نکل رہی توقع ہے کہ دوہزار چوبیس میں عالمی شہر نمو مستقم رہے گی اس کے علاوہ ایم ایس ایف مارجنل سٹانڈنگ فسلیٹی ریٹ اور بینک ریٹ کو 6.75 فیصد پر برقرار رکھا گیا آر بی آئی کے گوونر داس نے کہا ہے کہ کھانے کی قیمت میں غیر یقینی صورتحال بنیادی افراد زر کو متاثر کرتی ہے دوہزار چوبیس میں عالمی شہر نمو مستقم رہنے کا امکان ہے ایم پی سی افراد زر کو چار فیصد کے حدف پر رکھنے کے لیے پرعظم ہے اختصادی سرگریوں کی رفتار دوہزار چوبیس پچیس میں بھی جاری رہنے کی امید ہے دہلی کے ایک عدالت نے انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی کی جانب سے سمن کی حدم تعمیل کی شکریت پر دہلی کے وزیراعالہ ارون کے جوال کو سترہ فروری کو طلب کر لیا تفتیشی ایجنسی نے عدالت سے رجوع کیا تھا اس معاملے کے راؤز ایونیو کورٹ میں سمات ہوئی اور عدالت نے ارون کے جوال کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا خیال رہے کہ ایڈی نے کہ جوال کو ایکسائز پولیسی سے متعلق منی لارٹنگ کیس میں پوچھتاچ کے یہ طلب کیا تھا اور وہ گزشتہ جمعہ کو پانچوے سمن پر بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے سمن کی تعمیل نہ کرنے پر ان کے خلاف فرطین فروری کو نیا مقدمہ درج کیا گیا تھا عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ عدالتی حکم کا مطالعہ کر رہے اور اس کے مطابق ضروری خانونی اختامات کی جائیں گے پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جوال کے خلاف ایڈی کے نوٹس غیر خانونی ہیں اور وہ عدالت میں اپنا مواقع پیش کرے گی بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد دہلی انسی آر سمیت شمال ہندوستان میں دیز دھوپ ضرور دیکھی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پہاڑوں سے آنے والی برفیلی ہواوں کی وجہ سے درج حرارت میں اضافہ نہیں ہو رہا قامی راجدھانی دہلی میں اس کی وجہ سے آلوگی میں کمی آئی ہے جبکہ سردی میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ چند دنوں سے دھند بھی کم دیکھی جا رہی ہے محکم موسمیات کے مطابق دہلی میں کم سے کم درج حرارت سات اڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا دارالحکومت میں دس سے چوبیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلیں اگلے تین دنوں تک دہلی میں صبح اور شام میں برفیلی ہوایں چلیں گی جس کی وجہ سے سردی برخرار رہے گی اور جمعیرات کو بارہ سے بیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلیں اس کے بعد جمعیہ کو ہوا کی رفتار بھی کم ہو جائے گی جمعیہ کو ہوا چھے سے بارہ کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی محکم موسمیات نے جمعیرات کو دہلی میں موسم صاف رہنے کی پیش کوئی کی تھیس کے علاوہ جمعیرات کو زیادہ سے زیادہ درج حرارت اکیس دیگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور مانا جا رہا ہے کہ ریاست کا کم درج حرارت اگلے چار پانچ دنوں تک سات دیگری کے آس پاس رہ سکتا ہے اس ہفتے دارالحکمت کے کئی علاقہ میں بارش کا کوئی امکان نہیں اسے کے ساتھ ہائیٹنک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختدام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ